السلام علیکم دوستو پھل اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور سٹرابری بھی پھل کی ایک قسم ہے دوستو سٹرابری کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ دوزخ کا پھل ہے مگر اس کی کوئی بھی پختہ دلیل موجود نہیں ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ اسے درست سمجھتے ہیں اور حلال سمجھتے ہیں جبکہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والی ایک عظیم جماعت دعوت اسلامی بھی اپنے مدنی چینل پر اس کے فوائد کے بارے میں ایک ویڈیو نشر کر چکی ہے جس سے یہ بات اور واضح ہو چکی ہے کہ اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے دوستو سرخ رنگ کا یہ خوبصورت پھل رس بھرا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ کچھ کھٹا اور کچھ میٹھا ہوتا ہے سٹرابری کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے اور اس کے فوائد کے حصول کے لیے اسے میٹھی ڈیشز اور دودھ میں ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو سٹرابری ویٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہوتی ہے جیسا کہ ویٹامنز سی، کے، پوٹاشیم اور میگنیشیم وغیرہ سٹرابری میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے آئیے اس کے غیر معمولی فوائد کے بارے میں جانتے ہیں دوستو سٹرابری کھانے سے دل کی بیماریوں میں بہتری آتی ہے دوستو سٹرابری میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو دل کو فنکشن کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جس سے ہم دل کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں دوسرے نمبر پر برین سٹروک سے بچاتی ہے دوستو سٹرابری سٹروک کا باعث بننے والے خون کے ذرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے جس کی وجہ سے برین سٹروک سے انسان بچا رہتا ہے تیسرے نمبر پر کینسر کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے سٹروبری کھانے سے کینسر کی بیماری سے بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود ویٹامین سی اور دگر ویٹامین مل کر کینسر کے خلاف مضاحمت تیش کرتے ہیں اور اس سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے برین فنکشن کو بوسٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں موجود آئیوڈین ویٹامین سی ہمارے نروس سسٹم کو پروپر فنکشن کرنے میں مدد فرہم کرتے ہیں اور اس میں موجود پوٹاشیوم دماغ میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے جس سے ہمارا دماغ اچھے طریقے سے کام کر پاتا ہے نمبر پانچ جلد کی حفاظت کرتی ہے دوستو سٹروبری جلد کی حفاظت بھی کرتی ہے کیونکہ اس میں موجود سیلسیلک ایسیڈ ایلفا ہائیڈروکسی ایسیڈ اور ایلیجک ایسیڈ ہائپر پگمنٹیشن کو کم کرتے ہیں جلد پر دانے بننے سے بھی روکتے ہیں اور جلد کے مردہ سیلس کو ختم کرتے ہیں اور اس طرح سکین کی خرابی سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں چھٹے نمبر پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتی ہے دوستو سٹروبری انٹی ایجنگ ہے اس کا مناسب استعمال جلد کو بہتر بنا کر بڑھاپے کے اثرات کو کم کر دیتا ہے نمبر ساتھ آنکھ کی حفاظت کرتی ہے دوستو سٹروبری کھانے سے نظر بہتر ہوتی ہے اور یہ آنکھ کو خوشک ہونے سے بچاتی ہے اور آنکھوں کی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے نمبر آٹھ سٹروبری شگر کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے اور خصوصاً ٹائپ ٹو شگر کے خطرات کو بھی کم کر دیتی ہے نمبر نو ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے دوستو سٹروبری میں موجود پوٹاشیم اور میگنیشیم کی کسید مقدار جسم میں خون کی بہاؤ کو بہتر بناتی ہے وہ جسم میں سوڈیم کی کلیل مقدار بھی پائی جاتی ہے جس سے ہائی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے نمبر دس سٹروبری ہمارے ایمیون سسٹم کو بہتر بناتی ہے جس سے ہم بہت سے انفیکشنز مثلاً سردی اور خانسی وغیرہ سے بچے رہتے ہیں نمبر گیارہ وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے دوستو یہ فیٹ برننگ ہارمونز کو پیدا کرتی ہے جس سے بھوک کم لگتی ہے بلڈ شگر کم ہوتی ہے اور جسم کا وزن بھی کم ہوتا ہے نمبر بارہ پیدائشی معذوری سے بھی محفوظ رکھتی ہے حاملہ خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہزا ہے کیونکہ سٹروبری میں فولک ایسد پایا جاتا ہے جو کہ پریگنینسی کے دوران بچے کو صحت مند رکھتا ہے تو پریگنینسی کی حالت میں اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے نمبر تیرہ قبض سے بچاتی ہے دوستو اس میں فائبر کی کسیر مقدار ہونے کی وجہ سے حضمے کا نظام بہتر ہوتا ہے اور قبض سے نجات حاصل ہوتی ہے نمبر چودہ ہیئر ہیل دوستو بالوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کیونکہ سٹروبری میں کسیر مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس الیجی کیسڈ اور ویٹیمنز پایا جاتے ہیں جس سے بالوں کا جھڑنا کم ہوتا ہے اور بالوں کی خشکی بھی ختم ہوتی ہے بالوں کی بہتری کے لیے پانچ سے چھے کٹی ہوئی سٹروبریز میں ایک چمچ دہی شامل کر کے بالوں کی گہرائی میں مساج کریں اور دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر شیمپو سے دھولیں یہ ایک نیچرل ہیئر کنڈیشنر کے طور پر کام کرے گا نمبر پندرہ دوستو سٹروبریز کھانے سے ہڈیاں صحت مند ہوتی ہیں نمبر سولہ سٹروبری کا اتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو گرودے معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سولہ فائدے ایسے ہیں کہ سٹروبریز کو آپ استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے برین سٹروک سے بچاتی ہے کینسر کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے برین فنکشن کو بوسٹ کرتی ہے جلد کی حفاظت کرتی ہے انٹی ایجنگ ہے آنکھ کی حفاظت کرتی ہے شگر کو کنٹرول کرتی ہے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے ایمیون سسٹم کو بہتر بناتی ہے وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے پیدائشی معذوری سے بھی بچاتی ہے قبض سے بچاتی ہے ہیر ہیلتھ کے لیے مفید ہے اور ہڈیاں صحتمند بناتی ہے اور گردے معمول کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتی ہے دوستو یہ سولہ فوائد ہیں جس وجہ سے ہمیں سٹرابری استعمال کرنی چاہیے آج کل ویسے بھی پاکستان میں سٹرابریز کا سیزن ہے تو اسے ضرور استعمال کریں دوستو روزانہ کمز کم پانچ سٹرابریز استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ دس اگر آپ اس سے زیادہ سٹرابریز استعمال کریں گے تو اس سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں تو زیادہ سٹرابریز کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس سے لوز موشن بھی ہو سکتے ہیں جگر کی بیماریاں جلد کا بیلہ پڑ جانا اور بخار جیسی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ